جن کے سامنے پوری بھاجاپا بھارتی اجنتا پارٹی اور بھارت کی سرکار یہ دو کے آدھین ہیں ایک ملرندر جی ہوتی ہیں اور دوسرا آمیتی جی شاہ ہے یہ دو کے سامنے بھاجاپا کے تین سو ایمپیوں کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے یہ سمجھ لیجئے اور بھارت سرکار یہ دو چلا رہے ہیں اور یہ دو صرف دو کے لیے چلا رہے ہیں آدانی اور اپانی کے لیے چلا رہے ہیں یہ دیس کو دینا کچھ نہیں چاہتے آپ بتا دیجئے انہوں نے دیس کو کیا ہے ہلو نمشکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم بہت سے خبروں کو بہت سے واقعات کو نزدیک سے گہرائی سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے درشک اس قسم کی ملاقاتوں کو کافی پسند بھی کرتے ہیں ابھی کسان آندولن جس حالت میں ہے اسٹینڈ آف جس انگریزی میں کہا جاتا ہے ایک طرح سے رک گیا ہے بہت کچھ جس میں سرکار قانون واپس نہیں لینا چاہتی کسان بغیر قانون واپس ہوئے واپس نہیں جانا چاہتی جہاں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں دلی کے چاروں طرف کسان بیٹھا ہوا ہے لاکھوں کی تاندار ایک نئے قسم کی کوشش ہوئی جس میں یہ کہا گیا بار بار کہ اپوزیشن کے لوگ بھرمانے کی کوشش کر رہے ہیں کسانوں یعنی کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں لیکن کسانوں نے اپنا ایک اخبار شروع کر دیا جسے جس کا نام ٹرولی ٹائمز رکھا تاکہ لوگوں تک پوری انفرمیشن پہنچ سکے اور اب ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو اور ایگری کلچر منسٹر کو جس میں بہت سی وضاحتیں کی ہیں کلیریٹی دیئے اور یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو کوئی ہمیں نہیں چلا رہا اور ہم نے ایک طرح سے حالات ایسے بنائے کہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے اسٹینڈ کو دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہیں اور ہماری اس تحریک کو ہمارے اندولن کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہوئی ہیں یہاں تک بات پہنچی لیکن پھر بھی ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ اس پہ غور کر رہا ہے فکر مند ہے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب دونوں طرف سے سختی ہے اپنے اپنے موقف میں اپنے اپنے رخ میں میرے ساتھ آج خاص مہمان ہے شبیر احمد بدروہی صاحب جو ناگپر میں رہتے ہیں اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں عدیحکش ہیں علب سنکھیت ویباہ کے شبیر احمد بدروہی صاحب آپ کا ویلکم ہیں میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ نے ہمیں سمی دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ بتائیے کہ چنتہ تو ہے دیش اور راجنیتی کس طرح سے کس طرف جائے گی اب تک شاہین باق کو یہ ناکام کر چکے کسی طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناکام کر دیا پروٹیسٹ اب کسانوں کے پروٹیسٹ کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نام نہاد قسم کی ارگنائزیشنز کے لوگوں سے ملتے ہیں گجرات میں جاتے ہیں کچھ میں تو وہاں سکھ کی پگڑی دکھانے کے لیے سکھ کو بیچ میں رکھا جاتا ہے تصویریں ایسی چھاپی جاتی ہیں اس سب کو آپ کس طرح سے دیکھیں دیکھئے آپ کے درسکوں کا بھیوادن کرتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں ایک طرف سرکار ہے اور ایک طرف بے جار ہے سرکار جو ہے بے جاروں پر اتیачار کو بھی کرنے کا کام کیا جاتا ہے جو خانون کا شکار ہے سرکار سے بے جار ہے اور جس کے اوپر طرح طرح کی الزامات لگا کر کے اتیачار کیا جا رہا ہے کبھی کہا گیا کہ اس میں خلستانی ہیں کبھی کہا گیا کہ چین اور پاکستانی ہیں اس کو مدد کرنے والے اور ابھی پیرل انہوں نے سنگٹھن کو جنم دے کر کے کاغش پتر دے کر کے باتوں کو کرنا شروع کیا آج آپ نے ساہین باغ کا نام لیا ساہین باغ کا اندولن دھیرے 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 جیسے بھی سرکار اگر اپنی پیر تھپ 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 آتی ہے تو تھپ تھپ آئے لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ ساہین باغ نے ہی شانتی پورو اندولن کو جنم دیا جو آج کسانوں نے سرکوں پر دکھا کے رکھا ہے لیکن ایک چیز آپ بتائیں سوچ لیجئے گا کہ مانو مانو ہوتا ہے اور مانو کے اندر سہنسلطہ کی بھی ایک مریادہ ہوتی ہے اور جب سہنسلطہ کی مریادہ بہت اوپر سے چلنے لگتی ہے تو آدمی کوئی اڈنڈ بھی ہو جانا پڑتا ہے لیکن میں دھنیوات نہیں نہ چاہوں گا اپنے کسان نتاؤں کا کہ جو بڑے سیم کے ساتھ ابھی تک آندولن کو چلا رہے ہیں آگے کہ آندولن بھی سیم سے ہوگا اس کی آشا کو ہم رکھتے ہیں لیکن سرکار کے برطاو پر کچھ نہ کچھ معاملہ ادھر سے ادھر جانے والا ہوتا ہے کارن یہ ہے کہ آندولن میں جہاں سمجھدار ہوتے ہیں وہاں پر اوجسوی اتجسوی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ سرکار جو بھاسا سمجھے گی وہ بھاسا ہمیں سمجھانا پڑے گا اگر سرکار جو ہے کسانوں کی شاند پریہ بھاسا کو نہیں سمجھے گی تو پھر کوئی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے کسان بیوس ہو جائیں گے لیکن ہم انورود کریں گے کہ بیوس مت ہوئیے آپ سیم رکھئے دیس پورا آپ کے ساتھ ہے راگئی بات جو آپ سکھی پگڑی کی بات کیے اور وہ باتیں کیے اور ہمارے کسان نتاؤں نے پتر لکھا اور اخبار نکالا ہے دیکھئے بھرم کو روکنے کے لیے اور جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے لوگوں کو بھرمیت کر دیا ہے ارے بھائی بھرمیت کون کون سے لوگوں کو آپ نے بھرمیت کی بات کہتے ہیں آپ کا تو یہ کی ہی جملہ ہے بھرمیت کر دینا اترے جیت کر دینا اور پھلانے کا ہاتھ ہے نوٹ بندی میں بھی آپ نے یہی کہا جی ایسٹی میں بھی آپ نے یہی کہا ساری چیزوں کا آپ کے پاس یہی ہے کرونا میں بھی آپ نے اسی طرح سے ساری چیزیں کیا آج دیس کے ساتھ میں کیا ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کاجمی صاحب کہ ہم بیوس ہو کر کے یہ جملہ کا استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنا مجبوری ہے کہ یہ دو ہیں اور صرف دو کے لیے دیس میں کام کر رہے ہیں یہ دو کون ہیں جن کے سامنے پوری بھاجاپا بھارتی ایجنتا پارٹی اور بھارت کی سرکار یہ دو کے آدھین ہیں ایک نرندر جی موڈی ہیں اور دوسرا آمیت جی شاہ ہیں یہ دو کے سامنے بھاجاپا کے تین سو ایمپیوں کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے یہ سمجھ لیجئے اور بھارت سرکار یہ دو چلا رہے ہیں اور یہ دو صرف دو کے لیے چلا رہے ہیں آدھانی اور امبانی کے لیے چلا رہے ہیں یہ دیس کو دینا کچھ نہیں چاہتے ہیں آپ بتا دیجئے انہوں نے دیس کو کیا دیا دیس سے مہگائی کو اٹھایا دیس کو انہوں نے مہگائی دیا دیجل کا گیس کا اور پٹرول کا اور جب یہ چیزیں مہگی ہوتی تو ساری چیزیں مہگی ہوتی ہیں لیکن کسان کے سامان کو آج آپ دیکھ لیجئے ٹماٹر کو پھیکنے پڑ رہے ہیں گو بھی کے کھیت اجارنے پڑ رہے ہیں آپ کو آلو کے بھاؤ گر گئے پیانچ کے بھاؤ دیکھ لیجئے کہ پندرہ دن پہلے جب اسٹور سے نکل رہا تھا تو کسان کیا سے آنے لگا تو کتنا سستا کر دیا گیا تو یہ تو ہمیشہ سرنجیوی برگ سے لے کر کسان تک کو یہ سرکار ستانے کا کام کر رہی ہے نعرہ کچھ بھی دینے کا کام کرے ہم نے اس سے پہلے کے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ جہاں نو سبد آخر میں ہے ان کو یہ ستا رہے ہیں چاہے وہ دیس کا جوان ہو یا نوجوان ہو یا کسان ہو یا مسلمان ہو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو بھی ستانے کا کام کر رہے ہیں کیا ہے کہاں ہے نہ بیروجگاری دور ہو رہی ہے نہ بیکاری دور ہو رہی ہے نہ پیڈن سے آدمی بچ رہا ہے نہ مہلائیں ہماری سرچی تھے نہ ہمارے دیس کا کوئی برگ سرچی تھے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو جو ہیں صرف دو کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی یہ دونوں اپنا مستق بھی آج آپ نے دیکھا کہ یہ گردوارہ میں جا کر کے ماتھا ٹیک رہے ہیں یہ تو صدن میں بھی ماتھا ٹیکے تھے صدن کی پائلی پر بھی ماتھا ٹیکے تھے اس وقت بھارت ورس کے لوگوں نے سوچا کہ یہ آدمی نمل کر کے جا رہا ہے یہ صدن میں کوئی ایسا کاریوں نہیں کرے گا جس سے جنتہ کو کشت ہو لیکن اس کے ہر کاریوں نے جنتہ کو کشت دیا کہیں جنتہ کو سکھ نہیں دیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نمن سر جہاں جھکاتا ہے یہ کیول دو کے سامنے سر جھکاتا ہے ان پوجی پتیوں کے ساتھ اور آپ کو ایک بات بتا دو یہ دو طرح اشارہ کرتا ہے پہلا اشارہ یہ کرتا ہے کہ جس نے میری سرکار بنوائی ہے چینلوں کو خرید کر پارٹی کو پیسہ دے کر ہم اس کے سامنے نمس تک ہیں لیکن جس جنتہ نے کانلیس سے اور پرستیتیوں کو بدلنے کے لیے اور تم پہ بھروسہ کر کے جس جنتہ نے اوٹ دیا اس جنتہ کے طرف اس کا بلکل دھیار نہیں ہے کچھ اندھ بھکت جو بنے پڑے ہیں وہ ساسن کے کاران نہیں بنے پڑے ہیں وہ کیول ان کے بھکت بنے پڑے ہوئے ہیں ایک برگ کو گالی نینے کے وجہ سے ایک برگ کو ستانے کے وجہ سے کیونکہ راج نیت میں آپ یہ جان جائیے دوست کا دوست دوست ہوگا یہ گارانٹی نہیں ہے لیکن دوسمن کا دوسمن دوست بن جائے گا یہ گارانٹی ہے تو انہوں نے ایک برگ کو دوسمن کے نظر یہ سے ڈالا تاکہ اس کے جتنے دوسمن ہیں وہ ہمارے دوست بن جائے انہیں دیس سے کہ کسی بھی بکتی کی کا سکھ نہیں چاہیے انہیں پوجی پتیوں سے نوٹ چاہیے اور جس کے جنگے بمرہ کر کے جنتہ سپورٹ چاہیے اسی ستروں میں یہ چل رہے ہیں اچھا کئی بار ایسی کوششیں ہوئیں کہ ایک ڈیلیگیشن ملنے گیا جس کے بعد میں پتا چلا کہ سب وہ کسان ہی نہیں تھے اسی طرح سے کچھ والی ریلی آپ کو سامنے ہیں آہ مختلف کوششیں کی گئیں بلکہ آہ سادہ زبان میں اور پترکار کے طور پر میں کہوں کہ بہت سی سازشیں کی گئیں اس کو آہ کسان آندولن کو توڑنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے لیکن کسان آندولن جس مضبوطی سے چل رہا ہے آخر اس میں کون سی ایسی خوبی ہے کیا وجہ ہے کہ کسان جھک نہیں رہا اور اپنا پروٹیسٹ چلاتا جا رہا ہے اس میں آپ کیا چیز کیا محسوس کر رہے ہیں کیا نیا پن ہے دیکھئے سب سے بڑا نیا پن ہے کہ کسانوں نے اپنے آندولن کو راجنیتک پارکیوں سے دور رکھا ہے اور اپنے منچ پر راجنیتک لوگوں کو اسٹھان نہیں دے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرو مکھ منتری یا اپ مکھ منتری کے پتا یہ جو بھی جا رہے ہیں وہ سامانی جنتہ کے بیچ بیٹھ رہے ہیں ان کو وہ منچ نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ مان لیجئے کہ ابھی کسانوں کے آندولن میں انوساسن بھی ہے اور نیاموں کا جو انہوں نے نیام بنا کر رکھا ہے اس کا پالن ہے دیکھئے ایک چیز آپ سے صاحب کہہ دوں کہ ان آجنیتک ڈل سرکار بیروڈھی آندولن کو اور کسان کے ہیت کو دیکھتے ہوئے اگر سمرتھن نہ دے تو کیا کریں گے سمرتھن تو دینا ہی پڑے گا کل کسان پوچھ سکتا ہے کہ جب ہم سرکوں پہ آندولن کر رہے تھے تو تم کہا دے اس لیے بیروڈھی دلوں کا کام ہے کہ کسان کے صحیح آندولن کا سمرتھن کرے اور سمرتھن کرنے سے یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ہم نے سمرتھن کر دیا تو یہ آندولن ہی ہمارا ہو گیا ارے بھائی وہ نیائے مان رہے ہیں اور ہم نیائے کا سمرتھن کر رہے ہیں ان کو وہ پسند نہیں ہے تو جس کسان کے لیے آپ نے یہ بنایا ہے انہیں پسند نہیں ہے تو نہیں پسند کرنے والے کسانوں کو ہم سمرتھن دے رہے ہیں تو راجنیتک ڈل کی مجبوری ہے سرکار اگر سمرتھن کو دیکھ رہی ہے اور آندولن کو کہہ رہی ہے کہ بیروڈھی نیتا جو ہی اسے بھڑکا رہے ہیں ارے کیوں بھڑکائیں گے تمہیں واپس لے لو بھڑکانے کی ضرورت کیا ہے سرے بھی لے لو کہ بھائی جب ہمارے کسان نہیں چاہتے ہیں تو ہم کانون کو واپس لیتے ہیں اور کسانوں کے ساتھ چرچہ کرنے کے بعد اچھے ڈھنگ سے ہم کانون بنائیں گے لیکن نہیں ان کو تو جو دو سے وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ نبھانے کے لیے جنتاک سے کیے ہوئے وعدے سے مکرنا ان کا پہلا فرج بن جاتا ہے ساری چیزیں بن جاتی ہیں اچھا بہت ہی بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون آنے سے پہلے گودام بن گئے یعنی وہ انہیں پورا یقین تھا کہ سرکار ایک خاص قانون لارہی ہے جس میں ہمارا کاروبار دھنگا چلے گا اور ہمارا خبضہ ہو جائے گا کسانوں کی زمینوں پر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آخر سرکار کیا پہلے سے سب کچھ تالمیل کیے ہوئے تھی کیا کچھ ہے چونکہ اس میں لوگ صبح راج صبح میں بھی بحث نہیں ہوئی ووٹنگ نہیں ہوئی اس کے بغیر انہوں نے پاس کرا لیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھے دیکھئے ایک بات آپ کو کہوں گا بڑے ساب دھنگوں سے کہ آج بھی یہ سپت لیتے ہیں سمدھیدھان کے گوپنیتا کا اور یہ کہتے ہیں کہ پد کی گوپنیتا کا ہم نے سپت لیا ہے جب تک قانون بنے گا نہیں ہم کسی کو بتائیں گے نہیں سمجھ لیجے گا لیکن یہاں بات تو صاف ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے جگہ میں دیکھا ہے کہ روڈ نکلنے کا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ روڈ کا نقصہ دے دیتے ہیں اور اس کے کنارے کی جمین کسانوں سے خرید لیتے ہیں تاکہ وہ کسان کو بتا ہی نہیں ہے کہ یہ روڈ جانے کے بعد ہماری جمین کی قیمت بڑھے گی ان کو ڈر بتاتے ہیں کہ تمہاری جمین سرکاری اوجنا میں جا رہی ہے اسی طریقے سے ان کے سودے ہو چکے تھے انہوں نے بتایا کیونکہ گودام پہلے بن جانا کی اس بات کا ہم بھی پنجاب کے طرف گئے تو سرک کے کنارے کنارے بڑے بڑے ہاؤس بن گئے ہیں مال رکھنے کے لیے ان کے دیرہ ہاؤس بولتے ہیں وہ سم بن گئے ہیں تو ان کا تو ساڑکاٹ ہے ان کے ہاں تو سارا ساڑکاٹ ہے اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دیش کی جنتہ اتنی بے وکوف نہیں ہے وہ جانتی ہے مگر یہ ہے کہ اب تو بندر کے ہاتھ میں ہم نے تلوار دے دیا ہے وہ اپنی گردن بچانے میں ہم پریشان ہیں چھیننے جائیں گے چھیننے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے وہ آئے گی پان سال بعد آئے گی تو آج اس کے ہاتھ میں ہم نے ستہ سونک دی ہے وہ اپنے ستے کا دھرپیوگ کر رہا ہے ستیوگ میں لانے کے لیے بدلاؤ کے علاوہ دوسرا مارگ نہیں ہے اور اور کچھ لوگوں کا کہنا انداز یہ ہے کہ آڈانی اور آمبانی یہ چہرے ہیں سامنے کے ان کے پیچھے کچھ ودیشی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں حکومتیں ہیں وہ بلکل جیسے کہتے ہیں کسان کے یا عام انسان کے جسم سے کھال کھینچنے والی حالت تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ سب لوگ بلکل مجبور زندگی گزاریں تو یہ کیا اس میں آپ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے خیل کا حصہ ہے یہ دونوں چہرے ہیں صرف اور ان کے سار ودیشی کمپنیوں سے ودیشی انویسٹر سے جڑے ہوئے ہیں آپ اسے کیسے دیکھیں ہرے آپ خود دیکھ لیجئے خود سمجھ لیجئے آدانی کا آسٹریلیا میں چل رہا ہے سنگاپور میں چل رہا ہے کہاں کہاں چل رہا ہے اور ہمارا ڈی مارک فلانا مارک ڈھماکا مارک یہ ہمارے بھارت میں آ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساٹھ گاٹ تو ہی ہیں یہ آپ جانتے ہیں بھارت کو پھر یہ سامت واد کے طرف لے جانا چاہتے ہیں سماج واد اور اس سے اس کو باہر کرنا چاہتے ہیں پوجی واد کے طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو اگر 1928 میں لے جانا چاہیں گے تو آپ کو بڑا تکلیف ہوگا سائیمن کمیشن کی سمجھ آیا تھا تو سائیمن کمیشن کا بیروت کیا گیا تھا آپ کو وادو میں بیروت کرنے والے کون تھے سبران جاتی کے لوگ تھے اور انہوں نے گادھی کے اوپر بھی کہا تھا کہ آپ بیروت کیجئے کے بعد سواگت تین لوگوں نے کیا تھا ایک آم بیٹکرٹی نے کیا تھا دوسرا ہمارے چورسیاں نے کیا تھا اور تیسرے ہمارے پنجاب کے چودھری نے کیا تھا تو یہ تو اس جمانے سے ہے پوجی وادی چیزوں کو آج ان کو ڈر ہے کہ بھارت میں غریب اگر اوبر جائیں گے تو کیا کریں گے یہ بیدیس میں اپنے سامانوں کو پہلے ہی رکھ چکے ہیں کہیں نہ کہیں راستہ بنائے رہتے ہیں سروند بنا رہتا ہے تو یہ تو بلکل ہنڈر پرسنٹج ہے آپ یہ کرونا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بیسو کے بارہ چودھا پوجی پتیوں کا ڈراما ہے تاکہ دیش کے ہر کاروبار کو ٹھپ کرنا اور اس کے بعد آگے بہنا نہیں تو آپ بتائیں WHO کیا کر رہی ہے WHO جو ہے ایک بار کہتی ہے کہ یہ ماسک پہنی ہے بعد میں کہتی ہے کہ یہ نہیں یہ پہنی ہے پھر بعد میں کہتی ہے کہ ایسا کیجئے یہ آج کل جتنی بھی سرکاری مشینریہ ہیں یہ پوجی پتیوں کی ایجنٹ بن چکی ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ نے جو بات کہا ہے یہ بھارت کی جنتہ کو جاننا چاہیے آدانی امبانی کے تھرو ہماری سرکار بیدیسی پوجی پتیوں کو بھی بھارت میں لانا چاہتی ہے یہ اشترنڈیا کمپنی سے بھی بڑا ہوگا ناٹک کارڑ یہ ہے کہ ہم اس وقت ساریلک گلام تھے اب ہم آردھک اور مانسک دونوں گلام بنیں گے اور جب دونوں گلام بنیں گے تو گلامی بڑی بری چیز ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ گلامی کے لیے ہمارے لوگوں نے کہا تھا ملے پھوشک روٹی بھی آجاد رہ کر تو زلط کے ہروے سے ہے لاکھ مہتر جس دیس کے لوگوں نے سوکھی روٹی کو آزادی کا حصہ آجاد رہ کر کھانے کو پسند کیا اور گلامی کے ہروے کو ٹھکرانے کی بات کہی ہے یہ مانسک و آردھی دونوں گلام بنانے کی ساجی چل رہی ہے اور انہیں پتا ہے کہ بھارت کے لوگ مانسک گلام تو بنی چکے ہیں جاتی بات کے نام پر اب ان کو آردھی گلام بنا کر کے ہم جس طرح چاہیں گے رکھیں گے بہت پہلے کے ایک انٹرویو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ گلون کرنے اور سابر کرنے میں اسی بات کا جھگڑا تھا کہ آدمی تب تک گلام رہے گا جب تک کیون اس کو جینے بھر کی روٹی دیں گے اگر جینے سے زیادہ روٹی دیں گے تو وہ آجادی کی بات کرنے لگے گا اور یہ سرکار اور یہ پجی پتی مل کر کے یہی ساجیس کر رہے ہیں بھارت میں کہ بھارت کا سرمجیوی برگ اور کساب کیول جینے بھر کی روٹی پائے اور آجادی کی بات بھول جائے اور گلامی کے چکر میں آگئے ہیں بہت بہت شکریہ شبیر احمد ویدروہی صاحب آپ کی ان دونوں چیزوں کو میں اگر جوڑ کر کے کہوں تو میں چونکہ مختلف ڈاکٹر سے بھی بات کرتا ہوں انٹرویوز دکھاتا ہوں کورونا کے بارے میں ایسی ریسرچ سامنے آ چکی ہیں کہ کورونا کا پلان کئی سال پہلے بن چکا تھا ویکسین جتنی جلدی آ رہی ہے عام ویکسین کم سے کم پانچ سال لیتی ہے بنانے میں اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈرامے ہیں ڈبلو ایچو نے اپنے یہاں ڈیفنیشن بدل دی آئی سی امار نے ڈیتھ سرٹیفیگٹ پر ڈاکٹروں کو اختیار دے دیا بغیر ٹیسٹ کے کورونا ڈیتھ لکھ دیجئے وغیرہ وغیرہ تو یہ بالکل یہ جو کسان قانون ہے کسانوں کا یہ قانون سے پہلے ویئر ہاؤسز بن جانا امبانی اور اڈانی کے اور کورونا آنے سے پہلے کورونا کی دوائیوں کی تیاری شروع ہو جانا یہ بڑی سازشوں کا حصہ ہے یہ بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کو دنیا کے لوگوں کو بہت بہت شکریہ شبیر احمد ویدروہی صاحب آپ ہمیں سمجھے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہوں گا کہ ویدروہی صاحب بہت ہی باریکی سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں بہت ہی بے باقی سے اور سیاسی پارٹی میں ضرور ہیں لیکن وہ ایمان اور اپنا جس چیز کو جیسے محسوس کرتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ جنہواد جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں